کیا پاکستان میں استعمال شدہ گاڑیوں کی قیمتیں بھی کم ہو رہی ہیں؟ سمارٹ فونز اور سولر پینل کی قیمتوں میں کمی کے بعد سارفین کے لیے ایک اور خوشخبری یہ ہے کہ گاڑیوں کی قیمتوں میں بھی کمی کا روحجان دیکھا جا رہا ہے تاہم کچھ مہارین ان قدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ روحجان دیر پار نہیں ہوگا پاکستان میں مقامی طور پر گاڑی اسمبل کرنے والی کمپنیوں کی جانب سے مختلف گاڑیوں کی قیمتوں میں پندرہ لاکھ روپے تک کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے اس کمی کے بعد مارکیٹ میں استعمال شدہ گاڑیوں کی قیمتوں میں بھی معمولی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے مارکیٹ میں آٹھ سو سے لے کر تیرہ سو ہارس پاور کی استعمال شدہ گاڑیوں کی قیمتوں میں دس سے پچیس ہزار روپے تک کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے پاکستان موٹر ڈیلرز ایسوسییشن کے چیئرمن ایچم شہزاد کے مطابق جن کی مارکیٹ میں کوئی خاص ڈیمانڈ نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں گاڑیاں اسمبل کرنے والی کمپنیوں کو حکومت نے چھوٹ دے رکھی ہے ایک عام آدمی کی استعمال میں آنے والی چھوٹی گاڑیوں کی قیمت میں کوئی کمی نہیں کی گئی ان گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے جن کی خریدار مہنگی گاڑی خریدنے کی استطاعت رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ کمپنیاں اگر عام استعمال کی چھوٹی گاڑیوں کی قیمت میں کمی کر دیں تو اس سے عوام کو براہر راست فائدہ ہوتا ایچم شہزاد نے مزید کہا کہ اس وقت مقامی سزا پر تیار ہونے والی سزوکی کی چیسو سوٹ ہارس پاور کی گاڑی ریجسٹریشن سمیت دیگر پروسس مکمل ہونے کے بعد تقریباً اکتیس لاکھ روپے کی پڑھ رہی ہے جو ایک عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ہے گاڑی مہنگی ہونے کی وجہ سے لوگ نئی کے مقابلے میں پرانی گاڑیوں کی خریداری میں دلچسپی لے رہے ہیں استعمال شدہ گاڑیوں کی خرید و فروغ کرنے والے کار ڈیلر محمد باور کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے میں استعمال شدہ گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی دیکھنے میں آئی ہے انہوں نے بتایا کہ نئی گاڑیوں کی قیمتوں میں بے تہاشا اضافے کی وجہ سے پرانی گاڑیوں کی خرید و فروغ میں گزشتہ دو سال سے مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہا کوشش کر رہے ہیں کہ پندرہ سے بیس لاکھ روپے کی رینج میں ایک مناسب گاڑی کی خریداری کریں جو نہ صرف کم فیول استعمال کرتی ہو بلکہ اس کی مینٹیننس بھی آسان اور سستی ہو پاکستان کی مقامی مارکیٹ پر یہ ٹرینڈ آ رہا ہے کہ جب نئی گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو پرانی گاڑیوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے اسی طرح اگر نئی گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی ہوتی ہے تو پرانی گاڑیوں کی قیمتوں میں بھی کمی ریپورٹ کی جاتی ہے ایسا ہی کچھ ان دنوں مارکیٹ میں دیکھنے میں آ رہا ہے پاکستان میں گاڑیاں بنانے والی کچھ کمپنیوں نے نئی گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی کی ہے جس کے بعد پرانی گاڑیوں کی قیمتوں میں بھی کمی ریپورٹ ہوئی ہے انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ آئندہ برسوں کے لیے ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائیں اور اس برس سختی سے عمل درامت کروائیں تاکہ ملکی ذر مبادلہ ملک میں ہی رہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان آٹو سیکٹر میں بہت گنجائش موجود ہے اگر مقامی سنت کو فروغ دیا جائے تو ملک میں سستی گاڑی تیار کی جا سکتی ہیں اس سے جہاں روزگار کے مواقع بڑھیں گے وہیں عام استعمال کی گاڑیاں بھی سستی ہوں گی